نمسکار میں ایڈوکیٹ دنوانی بات کرتا ہوں کانون کی پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جو بچے اپنے ماتا پتا کے کہنے میں نہیں ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں ماتا پتا کا عادر نہیں کرتے ہیں انہیں سمپتی سے کیسے بے دخل کیا جائے آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے جیتے جی اپنے جیون کال میں اپنی سمپتی اپنا مکان اپنا دکان اپنا گھر اپنے بیٹے ہیں بیٹی کو دینا چاہتے ہیں اسے اس سمپتی کا مالک بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ماتا پتا دوارہ اس طریقے سے سمپتی دینے پر بچے پہلے جیسے نہیں رہتے ان کا ویوار ماتا پتا کے پرتی پہلے جیسا نہیں رہتا ہے یہاں تک کی بچے ماتا پتا کو اپنے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں ایسا کوئی ویوار آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سمپتی آپ واپس کیسے لے سکتے ہیں اس کے کیا پراؤدان ہے اور کن باتوں کا دیان رکھنا ہے آج اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے جو سمپتی مکان دکان یا گھر آپ اپنے بیٹے ہیں بیٹی کو دینا چاہتے ہیں اسے وکرے پتر کے جریعے ٹرانسفر نہیں کریں بلکہ گفٹ ڈیٹ کے جریعے ہی ٹرانسفر کریں دوسرا اس گفٹ ڈیٹ میں یہ اوشہ لگ دیں کہ جو سمپتی مکان یا دکان آپ اپنے بیٹے ہیں بیٹی کو دے رہے ہیں اس کے بدلے آپ نے اپنے بیٹے ہیں بیٹی سے کسی پرکار کا کوئی کریہ پرتیفل نہیں لیا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی راشی رکم یا روپیہ پیسہ اس کے بدلے اپنے بیٹے سے نہیں لیا ہے دوسرا اس میں دو شرطیں اوشہ لگ دیں پہلی شرط جس بیٹے ہیں بیٹی کو آپ یہ سمپتی دے رہے ہیں وہ بیٹا یا بیٹی آج جیون آپ کا برن پوشن کرے گا آپ کی ہر آفشاکتہ کی پورتی کرے گا اس میں دوسری شرط یہ ضرور ڈال دیں کہ اگر بیٹا یا بیٹی آپ کا برن پوشن نہیں کرے گا تو یہ سمپتی آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں اس کا مطلب کہ جو سمپتی آپ گفٹ میں اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اگر گفٹ کی شرطیں وہ پوری نہیں کرتا ہے تو وہ گفٹ آپ نیرس کر سکتے ہیں اور اپنی سمپتی واپس لے سکتے ہیں یہ شرط آپ جرور اس میں ڈالیں یہ پراہدان مینٹیننس اینڈ ویل فیر آف سینئر سٹیجن اینڈ پیرنٹس ایک دو جار سات میں بنایا گیا ہے جس کی دارہ تیویس یہ کہتی ہے کہ اس طریقے کی گفٹ ڈیٹ کی پالنا نہیں کرنے پر آپ اپنی سمپتی واپس لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی جس ماتا پتا نے سمپتی ٹرانسفر کی ہے اور واپس لےنا چاہتے ہیں ان کی آئیو ساٹھ ورڈ سے ادھگ ہونی چاہیے دوسرا جس بیٹے یا بیٹی کو گفٹ ڈیٹ کے جریعے سمپتی ٹرانسفر کی گئی ہے وہ بالک ہونا چاہیے نابالک کے پکش میں کی گئے گفٹ ڈیٹ کو آپ نرست نہیں کروا سکتے ہیں اب اگر آپ کے ساتھ اس پرکار کا کوئی کٹنا کرم ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے گفٹ ڈیٹ بنوا دی اور بعد میں آپ کے ساتھ اچت ویوار نہیں کرتا ہے یا گھر سے نکال دیتا ہے تو آپ سمپتی واپس لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے شہر میں سینئر سٹیجن ایون پیرنٹس کے لئے بنائے گئے ٹرمڈل میں جانا ہوگا اور ایک پراتنا پتر دارہ تیویس میں دینا ہوگا اس پراتنا پتر پر سنوائی کر کے آپ کے پیش کیئے دستاویجوں کی جانچ کر کے دونوں کا پکش سن کر کے ادھیکرن آپ کے بیٹے کو سمپتی سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا سکتا ہے یعنی کہ سمپتی کا جو گفٹ ڈیٹ بنائے گیا ہے اسے نلین وائٹ گوشت کیا جا سکتا ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوگا سو آج کے لئے اتنی دنیا باز شکریہ